الحمدللہ رب العالمین اما بعد حضرت بندگی میاں صحیح میران جی رحمت اللہ علیہ کی کتاب رسال فرایس کا عقیدہ نمبر اپنے رفتار کے مطابق عقیدہ نمبر بیس ہے لیکن اس کتاب میں یہ عقیدہ عقیدہ نمبر سوہ میں تھرڑ عقیدہ ہے تصویت خاتمہن کا ہم نے اس کو اسی لئے رکھا تھا کہ پہلے امام مہدی مہود علیہ السلام کے مقام کو تو سمجھ جاؤ بعد میں تصویت خاتمہن آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے اس لئے ہم نے اس کو روک کر رکھا ہے اور اس کے بعد سب سے آخر میں اس کا بیان آپ کے سامنے رکھنا ہے تو حضرت بندگی میاں میران جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ نمبر تین یہ ہے کہ تصویت خاتمہن علیہ السلام کو حق جاننا یعنی تیسرا عقیدہ تیسرا فرض یہ ہے قوم مہدیبیہ کے بعد کہ حضرت سید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد جان پوری مہدی مہود علیہ السلام دونوں برابر ہیں دونوں ہم مقام ہیں یک ذات ہیں مثل ہیں دونوں کی تصویت ثابت ہے مہدی مہود علیہ السلام رسول اللہ کی نظیر ہیں چلیے اس کو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں پہلے قرآن سے لے کر آئیں گے اس کے بعد پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اس کے بعد پھر تھوڑا سا اولیہ کی خدمت میں چلیں گے وہاں پر دیکھیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا وہاں پر دیکھنے کے بعد پھر آئیں گے حرف آخر خلیفت اللہ امام مہدی مہود علیہ السلام کے فرمان پر اس کے بعد پھر جائیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھر جائیں گے ہمارے آقا سیدنا شاہ خاصن مجھتے رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کے بعد پھر حال علمے سات سال پہلے اسی سال پہلے کے بزرگ علماء کا کیا عقیدہ تھا وہ دیکھ کر بات کو قتم کریں گے اس قیدہ کو وہ ختم کریں گے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے سب سے مقدس ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئی یہاں پر سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں حضور مخلوق ہیں غیر مخلوق نہیں ہیں بعضوں کا یہ عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ غلط ہے اس کو آپ بد لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارج نبوہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر سات پر اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے مواہر میں بھی اس حدیث کو لیا گیا ہوں آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ما خلق اللہ نوری یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا مدارج نبوہ عبداللہ محدث دہرز صاحب کی مشہور معروف کتاب سفحہ نمبر سات والیم نمبر ون تو معلوم کیا ہوتا ہے سب سے پہلا نور جو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی تو معلوم کیا ہوا نبی پیدا کیے گئے ہیں مخلوق ہیں غیر مخلوق نہیں ہیں دوسری روایت جو مباہر میں آئی ہے سفحہ نمبر 46 اور 47 وارل نمبر ون اور رہبر رواس صدی سفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے ماباہ آپ پر فیدا ہو میرے ماباہ آپ پر فیدا ہو کیا طریقہ ہے خطاب کرنے کا صحابہ کا دیکھئے آج اخیدہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پہلے خودی آ رہی ہے پھر مال آتا ہے پھر اولاد آتی ہے پھر ماباہ آتی ہے بعد اس کے نبی آتے ہیں اللہ اکبر صحابہ تو ایسے تھے جن کی شادیہ شاید نہیں ہوئی تھی ان کے لئے تو سب سے بڑا مقام ماباہ کا ہی تھا جن کا مقام کرتے تھے کہ میرے ماباہ آپ پر فیدا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ سلم آج ہم ماباہ کو کیا بات کرتے ہو چند لمحہ حضور کے لئے فیدا نہیں کر سکتے چند پیسے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے نام پر خیرات نہیں کر سکتے یہ تمام عقیدہ ہو گیا ہے حدیث کے ہر جس سے سکھ نہ چاہئے صحابہ کے ہر فرمان اور عمل سے سمجھ نہ چاہئے پوچھا آپ پر فیدا ہو تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے جو چیز کو پیدا کیا ہے مجھے اس کی خبر دیجی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ نور صرف تمہارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے نور کو پیدا کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے مستلت کتاب مواہد سفہ نمبر 46 اور 47 تو اللہ کے نور سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا بات سمجھ گئے آپ کہ نبی مخلوق ہیں غیر تبارک تعالیٰ کی چند خاص صفات ہیں جو صرف اسی کے لئے ہے کسی اور کے لئے وہ زیبا نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سور اشورہ میں آیت رمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ اشار فرماتا ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کی برابری کرنے والی اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی دوبارہ سور اخلاص میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اشار آیت رمبر چار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اشار رماتا ہے اور نہ کوئی اس کی برابر ہے نہ کوئی اس کے برابری کرنے والا اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا صفت جو اللہ کی لئے خاص ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو حضرت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اب تفسیر اللہ اللہ علیہ شمسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اور تفسیر رجدی میں پارہ نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو ارتالی ون فورٹی ایٹ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں آئے اور کہا کہ آپ اپنے رب کا حال بیان کیجئے کہ کیا وہ زبرجد کا ہے یا یا قود کا ہے یا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے کافریت نے ان کے عقیدے سے سوال کیا کہ آخر آپ کا رب ہے کس کا ہمارے جو بت ہوتے ہیں یا تو وہ سونے کے برائے لیکن آپ جس رب کی پرستس کر رہے ہیں وہ کون سا ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا رب کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے وہی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اس وقت پر یہ آیت نازل ہوئی قل کہہ دو اللہ سلام اے بھی ایک اور آپ کا رب بھی ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جواب میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُونَ اَحَد اس کے برابر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی جب سوال کیا نبی سے کافری نے آپ بھی ایک ہو آپ کہ اس کی برابر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کی جو ذات کوئی نہیں ہو سکتی باقی جو مخلوق ہے اس کی برابر کرنے والی کوئی نہ کوئی ہستی اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے تو بار سمجھ میں آ رہی ہے اب آکے چلتے ہیں حضور کی نظیر آپ دیکھئے پہلے تو یہ بات یہاں پہ واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں پیدا کی گئی چیز ہیں اب دیکھئے اس کے تین کیسز ہیں تین حال ہیں ذات رسول اللہ کے حضور کی ذات کے تین حال ہیں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ممکن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ممتنہ ہے بات ایزی تو انڈرسٹینڈ میں ایسا سمجھانا ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ کی ذات کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح کوئی پیدا ہو سکتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ سے ہے تو پیدا کیس یہ سمجھانا ہے اگر ذات رسول اللہ واجد ہو گئی یعنی رسول اللہ بھی پہلے سے موجود اللہ بھی پہلے سے موجود نوز بللہ دو خدا ہو گئے ذات رسول اللہ اگر پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی اللہ ہو گئی نوز بللہ اور اللہ کی ذات بھی موجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والی ہے تو یہ بھی اللہ ہو گیا تو اللہ ہو گئے نوز بللہ تو یہ بات غلط ہو گئی کہ نبی کی ذات ہمیشہ سے کی جا سکتی یعنی حضور کی جو شان ہے حضور کے جو احلاق ہیں جو صفات ہیں اگر وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتے تو نبی صلی اللہ اللہ تو پیدا ہو گئے نا حضور تو پیدا ہو ہی گئے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے اب دوسری چیز یہ ہے ذات رسول اللہ ممکن ہے یعنی رسول اللہ کی ذات کی طرح ایک اور ذات کا پیدا ہونا ممکن ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں تین کیسے سے یا تو ذات رسول اللہ ہمیشہ سے ہو یا تو اس کی طرح کس کوئی پیدا نہیں کر سکتا یا اس کی طرح پیدا ہو سکتی ہے تو دوسرا جو کیس ہے وہ صحیح ہے پہلا اور تیسرا غلط ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ذات کی طرح اللہ کسی اور ذات کو بھی پیدا کر سکتا